سفیز شیر کی سینہ کے بارے میں سنتا ہے تو ترنت ہی بحث سمجھ جاتا ہے کہ وہ تاج سفیز شیر کے پاس ہی ہے کیونکہ اس تاج میں ہی اتنی شکتیاں ہیں جو ایک پوری سینہ تیار کرسکے تب مانو باگ بولتا ہے ارے گائے بہن کیا تم میں سے کوئی مجھے اس سفیز شیر راجہ کے پاس لے جا سکتا ہے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا بس تم مجھے اس کے پاس لے کر چلو مانو باگ کو ایسے بولتے دیکھ کر گائے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی ہے اور وہے اسے لے کر سیدھا جنگل کے راجہ کے پاس پہنچ جاتی ہے وہے ظالم شیر جیسے ہی گائے کو اپنی گفہ پر دیکھتا ہے تو وہے اسے بولتا ہے ارے گائے تم آخر تم سبھی جنگل کے جانور کہاں پر مر گئے ہو آج ہم نے پورا جنگل چھار مارا لیکن ہمیں کوئی شکار نہیں ملا چلو خیر اب تو تم میرے پاس آ ہی گئی ہو ابھی میں تمہارا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاؤں گا اس ظالم شیر کو ایسے بولتے دیکھ کر مانو باگ اس سے بولتا ہے ارے اوہ ظالم شیر میرے ہوتے ہوئے تم اس گائے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تم نے ان جانوروں کو بہت پریشان کر لیا لیکن آج کے بعد تم ایسا کبھی نہیں کر پاؤں گے آج ہی میں تمہارا انتھ کروں گا مانو باگ کے ایسا بولنے پر سفے شیر ایک دم سے اس جادوی تاج کو وہاں پر پرکٹ کرتا ہے اور اس کی شکتیوں سے وہاں پر وہاں ایک سفے شیروں کی سینہ بنا لیتا ہے لیکن تب ہی ایک دم سے مانو باگ ایک منتر پڑتا ہے اور وہے تاج سیدھا اٹھ کر مانو باگ کے سر پر آ کر لگ جاتا ہے اور وہے سفے شیروں کی سینہ بھی وہاں سے گائب ہو جاتی ہے سفے شیر یہ سب نظارہ دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے تب وہے مانو باگ اس سے بولتا ہے ارے پریشان کیوں ہوتے ہو ظالم شیر یہ تاز ہمارا ہی ہے تم نے ہماری ہی دنیا سے اس تاج کو چورایا تھا نا اسی لیے میں اس تاج کے سب ہی منتر جانتا ہوں اور مجھے پتا ہے اس کی شکتیوں کا استعمال کیسے کرنا ہوتا ہے یہ سب سن کر سفے شیر کو اپنی جان بچانا مشکل ہو جاتا ہے اور وہے وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے لیکن تب ہی مانو باگ اپنی جادوی شکتیوں سے اسے وہاں سے گائب کر دیتا ہے اور وہے خود بھی اس تاج کے ساتھ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے وہے گائیں یہ سب دیکھ کر حیران تھی اور وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی اسی لیے وہے دوڑتی ہوئی جنگل کے سبھی جانوروں کے پاس جاتی ہے اور ان کے پاس جا کر انہیں پوری بات بتا دیتی ہے جب سبھی جانور یہ خبر سنتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کیونکہ اب ان کو اس ظالم شیر سے چھٹکارہ مل چکا تھا اور وہے جہاں بھی چائے آ جا سکتے تھے اس کے بعد سبھی جنگل کے جانور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتے ہیں اور پھر سے اس جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں تو دوستوں اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ اگر کوئی بھی دعا سچے من سے کی جائے تو وہ ایک نہ ایک دن قبول ضرور ہوتی ہے اور دوستوں جو اپنی زندگی میں جیسا بھی کرتا ہے اس کا ویسا ہی انتھونا تیہ ہے تا ہوا سیطانی جاؤدی دروازہ اور جاؤدی بھینسے کا جنگل بچاؤ ایک جنگل میں کافی سارے جانور رہا کرتے تھے اور سبھی اس جنگل میں خوش خالی سے اپنا جیون بٹا رہے تھے اس جنگل میں ایک جاؤدی بھینسہ رہا کرتا تھا اور اس بھینسے کو ایک وردان سے کچھ جاؤدی سکتیاں ملی ہوئی تھی جن کی وجہ سے وہ جب چاہی کسی بھی جانور کا روپ دھارن کر لیتا تھا لیکن اس نے کبھی بھی اپنی ان سکتیوں کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا تھا بلکہ وہ تو ان سکتیوں سے ہمیشہ ہی جنگل کے جانوروں کی مدد کیا کرتا تھا اور بس اسی طرح سے سبھی کا جیون اس جنگل میں خوشی سے بیٹ رہا تھا ایک دن اس جنگل میں نا جانی کہاں سے ایک جاؤدی دروازہ پرکٹ ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جادوی دروازے کے اندر سے کئی سارے کالے باغ باری باری سے نکل کر آنے لگتے ہیں وہ کالے باغ دکھنے میں تو بہت ہی خطرناک لگ رہے تھے وہ سبھی جیسی اس جنگل میں آتے ہیں تو انہیں جنگل میں خوب سارے جانور گھاس چڑھتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں ان جانوروں کو دیکھ کر ہی ان کے موں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے بولتے ہیں یہ سب بول کر وہ سبھی سیتانی باغ جنگل میں آگے بڑھتے ہیں اور جنگل میں جا کر انہیں جو کوئی بھی جانور جنگل میں نظر آتا ہے تو وہ اسے اپنا نسانہ بنا لیتے ہیں اور اس کا خون پی کر وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اسی طرح سے انہیں جنگل میں جہاں کہیں پر بھی جانور نظر آتا ہے وہ اپنا کام پورا کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں جنگل کے جانوروں میں بھی ان کالے باغوں کی کہہر کی خبر آگ کی طرح پھیڑ رہی تھی اور جنگل کے سبھی جانور چوکنیں ہوتے جا رہے تھے اور اب سبھی جانور جہادہ تر اپنی گفاؤں میں ہی رہنے لگے تھے لیکن وہ سیطانی باغ کیا کم تھے اب جب انہیں جنگل